جیڈیشل بیجسٹریٹ اسلام آباد نے بیرول اخوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں طالب علم سے زیادتی کے کیس کے ملزمان کے ریوانٹ کی درخواست مسترد کر دی ہے ملزمان کو جیڈیشل ریوانٹ پر بھیج دیا گیا ہے بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائے گا اس کیس میں اب تک کتنے ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اور پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچئے جی اس کیس میں اب تک دو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ملزم کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت مسترد ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا اور وہ پہلے ہی دو روزہ جسمانی ریوانٹ پر پولیس کے پاس تھا جسے آج ابراہیم خان کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ آج جب عدالت میں اس ملزم کو جسمانی ریوانٹ مکمل ہونے پر پیش کیا تو پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایک اور ملزم محمود اشرف کو بھی اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ملزمان سے تفتیش کرنی ہے اس لیے دونوں ملزمان کا سات دن کا جسمانی ریوانٹ دیا جائے تاہم عدالت نے پولیس کو جسمانی ریوانٹ نہیں دیا اس طرح مسترد کر دی اور دونوں ملزمان کو جوڈیشل ریوانٹ پر چودہ دن کے لیے اڈیالہ جیل بھیجوا دیا ہے اور ساتھ سی ساتھ کی حکم دیا ہے کہ بیس اگست کو دوبارہ ملزمان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے بہت شکریہ آویس یوسف زائی آپ نے ڈیٹیلز دی